آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹینس بال کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے کن کن مراحل سے گزر کر یہ تیار ہوتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین بول بز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ارشاد آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹینس بال کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے کن کن مراحل سے گزر کر یہ تیار ہوتی ہے یہ میرے پیچھے آپ مشین دیکھ سکتے ہیں ربڑ کو اس کے اندر ڈال دیا گیا اب اس ربڑ کو رولر کی مدد سے اچھی طرح اس کو پتلا کیا جائے گا اس کے اندر جتنے بھی ببلز ہیں جب تک ختم نہیں ہو جاتے رولر کی مدد سے اس کو اسی کے اندر اتنا چلایا جائے گا کہ اس کے ببل ختم ہو جائے جی تو ربڑ کے بعد باری آتی ہے جب ربڑ یہ شپ اختیار کر لیتا ہے مطلب کہ اب یہ دیکھیں اس کو جب رول کے ساتھ انہوں نے رول کیا اس کے بعد یہ اس طرح کی شپ اس نے اختیار کر لی پھر اس کے بعد اس کو کٹنگ کیا جاتا ہے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے اب یہ کٹنگ کر کے میرے آگے پیس پڑے ہوئے ہیں بلکل برفی جیسے لگ رہے ہیں لیکن یہ برفی نہیں ہے یہ جو ایک پیس ہے 32 گرام کا اس کو رکھا جاتا ہے یہ بھائی جو ہیں ان کو کٹ رہے ہیں اس کو کٹ رہے ہیں ایک ایک پیس جو ہے مطلب کہ یہ جو پیس ہے اس کو 32 گرام رکھا جاتا ہے اس کا وزن 32 گرام ہوتا ہے اب اس پروسیس کے بعد یہ مشین ہے یہ بھائی ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ اس کو کھانچوں کے اندر ڈال کے باول جیسی اس کو شیپ دی جائے گی اب یہ اس کے اندر ڈالیں گے جب یہ تیار ہو کے نگلے گا پھر دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے اب ان ربڑ کے پیسز کو اس مشین کے اندر ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ ایک بال کی شیپ احتیار کر لیں جی تو ناظرین ان ربڑ کے پیسوں کو اس مشین کے اندر رکھ دیا گیا ہے اب اس کو یہ ہرڈرولک پریس بھی آم زبان میں کہا جاتا ہے یہ اب اس کو پریس کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے اس پیس کی یہ والی جو ہے شیپ ہو جائے گی یہ بہت گرم ہے بالکل تازے بنے ہوئے یہ شیپ جو ہے اس کی نکل آئے گی اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب اس مشین کے اندر سے بال کی شکل کے پیسیز نکل آئیں گے جو کہ ٹکروں میں کیے ہوں گے پھر ان کو آپس میں ملایا جائے گا یہ بھائی اب ان پیسیز کو مشین سے اتار رہے ہیں اس مشین سے نکلنے کے بعد اب یہ آ گیا ہے اس دوسرے روم میں اب دوسرے روم میں اس کو جو ہے مزید تیار کیا جائے گا پھر اس کے بعد ایک مشین ہے جو اس کو آپس میں جوڑے گی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہے وہ یہ دیکھئے یہ بھائی جو کٹ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھئے یہ تو ابھی جو ہے جب مشین سے نکلتے ہیں یہ آپس میں جوڑے ہوتے ہیں پھر جب یہ سوک جاتے ہیں ہشک ہو جاتے ہیں مچین سے جب یہ نکلتے ہیں بہت گرم ہوتے ہیں اب یہ تھنڈے ہو گئے ہیں تھنڈے ہونے کے بعد یہاں پر آیا ہے یہ جو ہیں ان کو کٹ رہے ہیں اور پھر جناب یہ دیکھئے ان کی جو شیپ ہے یہ ایک ایک پیس ہو گیا ایک ایک پیس اب آپ میرے سامنے دیکھئے کہ ایک ایک پیس اب یہ تیار ہو جگا ہے اب اس کو جو ہے مزید فنش کرنے کے لیے اس کو مزید اچھا بنانے کے لیے وہ سامنے ایک مشین لگی ہوئی ہے جو کہ اس کو نکھار رہی ہے یہ دیکھئے یہ پرانے والے ہیں یہ والے اگر آپ میرا کیمرو میں آپ کو نزدیک سے دکھا سکے تو یہ دیکھئے اس کو مزید اچھا بنانے کے لیے یہ اب تیار ہو جائے اب اس کو جوڑا جائے گا اب جڑنے کے بعد یہ کیسی شکل اختیار کرے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان دو پیسز کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہ مشین آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو بھائی ہیں اس مشین کے اندر اس کو رکھ رہے ہیں اب رکھنے کے بعد یہ گلو لگائی جا رہی ہے کہ پینٹ کیا جا رہا ہے یہ گلو ہے کہ پینٹ ہے گلو یہ گلو لگائی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھائی اور میں یہاں پر یہ پیسز رکھ رہے ہیں میں وہاں دیکھا کہ وہ گلو لگائی جا رہی ہے اب گلو لگانے کے بعد اس مشین کی مدد سے یہ بال جو ہیں ایک اٹھویس کر کے اس کے اندر سے گزر رہا ہے اب یہ مشین جو ہے گرم دیا ہے گلو کو مزید بالز کو چپکانے کے لیے تو یہ مشین کے اندر سے گزارا جاتا ہے یہ پورا ایک وہی پروسیس ہے اب جو فائنل پروسیس ہے بال کا یہ میرے بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے ایک طرف سے بال اٹھا کے دوسری طرف بال لگایا جاتا ہے اب یہ دیکھئے یہ ایک طرف سے بال لگا دیا جاتا ہے یہ دو پیسیس اب وہ دیکھئے اب یہ بال تیار ہو چکے اب تیار ہونے کے بعد جو فائنل لک ہے اس بال کی وہ یہ دیکھئے یہ اب بال مکمل تقریباً تیار ہو چکا ہے جو ربر سے تیار ہوا تھا اور اب اس شیپ میں آ چکا ہے اب اس شیپ کے بعد اس کے اوپر کپڑا لگایا جائے گا اب وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے لگتا ہے اب اس کو گلو لگ گئی ہے اب گلو لگنے کے بعد یہ اس مشین کے اندر جائے گا جہاں اس کو پریس کیا جائے گا تاکہ آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ یہ جڑ جائے یہ دیکھئے یہ بال اب تیار ہو چکا ہے اس سانچے کے اندر ڈال دیا گیا تھا اب مزید یہ بڑا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپس میں جڑ گیا ہے اب جڑنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا لگایا جائے گا اب نیکس پروسیجر ہے کپڑا لگانے کا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب اس بال جو ہم نے آپ کو بال دکھائی تھی اس بال کے اوپر کپڑا لگایا جا رہا ہے گرین کلر کا کپڑا لگایا جا رہا ہے اب یہ بال مکمل تیار ہو چکی ہے یہ بھائی اس کو تیار کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو آپ لگا رہے ہیں بری کہتے ہیں یہ کیوں لگاتے ہیں یہ مین پوائنٹ ہوتا ہے مطلب کہ اب یہ مین پوائنٹ ہے اس کے اوپر لگ گیا ہے اس کی پکڑ کے لیے یہ لگاتے ہیں دا کہ یہ کپڑا نہ خراب ہو جائے تو اب یہ مکمل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے بعد باری ہے کہ سٹم کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ سٹم کیس طرح لگتی ہے ناظین اب یہ جو بال ہیں سی اے کے بال ہیں مارکٹ میں پکنے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے دیکھا کس طرح بال تیار کیا جاتے ہیں کتنی محنت ہوتی ہے بال تیار کرنے میں وہ دیکھنے میں مزا آیا ہوگا تو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مک بھولیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا